سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل میں ہوں یشوین جمال ناظرین بہت سی خبریں پاکستان تحریک انصاف سے بالخصوص جڑی ان کے انٹرپارٹی الیکشن سے جڑے کچھ معاملات عمران خان چیرمن تحریک انصاف کے لیے یہ انٹرپارٹی الیکشن کنٹیسٹ ہی نہیں کر رہے یہ بھی ایک خبر ہے کون ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا اگلا چیرمن یہ ایک سوال ہے کچھ اسیچو پر بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ جو کچھ چھوٹی چھوٹی خبریں پاکستان بھر سے اور بھی ہیں جن کے اوپر ایک تو جو کرکٹر سے رشوت لینے کا بڑا ہی شرمناک قصہ ہوا سندھ کے اندر اس پر بہت بات کی جا چکی ہے بس چھوٹی سی بات اس پر زیادہ اور کیا کہنا سوائے اس کے کہ یہ آمیر آمین اور سوہیب مقصود جو ہیں آٹھ ہٹھ ہزار پر ان سے لیے گئے ہیں اس چیز کا جو ہے انہوں نے قلیم کیا ہے اور یہ جو سٹوری ہے یہ ان دونوں کرکٹرز نے جا کے سوشل میڈیا پر بیان کی ہے ایک آم آدمی کے ساتھ اس ملک میں دن بھر کیا ہوتا ہے میرا خیال ہے اس سٹوری کے بعد ہمیں تھوڑی سی اپنی امیاجینیشن کو نا we should let it run wild کہ ایک آم بندہ جو ہے وہ اس طرح کی پولیس اور اس طرح کے لوگوں اور اس کلچر کے اندر کیا کچھ فیس کرتا ہے اس لیبریٹیز کو بھی فیس کرنا پڑا بعد میں سوشل میڈیا پہ جا کے اپنی سٹار پاور کا سہارا لے کے اس بات کا ایشو بنانا پڑا ورنہ اگر وہ نہ کرتے تو بس وہ پیسے دے دیا تھے انہوں نے شاید مستقبل میں دوبارہ کبھی اسی طرح کی سیچویشن ہوتی ان کو پھر جو ہے وہ آٹھ دس ہزار پر دینے پڑ جاتے بہت انفورچنٹ ہے بہت ساری جو چیزیں ہیں اس ملک کے اندر اور اس ملک کے اندر اپنے ذاتی مفادات کو پرمورٹ یا سپورٹ کرنے کے لیے وسائل قوت اختیار کا استعمال کیا جاتا ہے اس ملک کے ہر سیاستدان اور ہر policy maker ہر مقتدر حلقے میں بیٹھے ہوئے شخص کے لئے میرا خالق ایک بہت بڑی wake up call ہونی چاہیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے یا اگر میں بالکل سادہ اور سیدھی بات کروں تو شرم کا مقام ہونا چاہیے لیکن unfortunately ایسا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہوتا ایک خاتون نکاح کب کیا تھا کب نہیں کیا تھا عدد پوری کی تھی نہیں کی تھی میں مسلسل اپنے وی لاؤگز میں کہہ رہی ہوں آج کا دن بھی بہت پچھ کہا گیا تھوڑا سا اس پہ بھی مزید بات کر لیں گے آغاز جو ہے وہ وی لاؤگ کا کر لیتی ہوں میں تھوڑا سا جو اس وقت دبائی میں جو ماہولی آتی کانفرنس ہونے جاری ہے اس کے اندر 140 سے زائد ممالک جو ہے وہ اس کانفرنس میں شرکت کرنے والے ہیں اور تاتل مرڈر سلوٹر اسرائیل جو ہے وہ بھی اس کانفرنس کے اندر اس کے صدر نے بھی شرکت کرنی ہے ایک ایسا ملک جو کہ پچھلے کتنی دہائیوں سے جو مسلمان ہیں وہاں پر مسلمان بھی کیا ہیں جو وہاں پر فلسطینی ہیں جن کی زمین ہیں جو وہ لوگ ہیں بکرز وہاں پر آبادی کرسچنز جیوز سب پر مشتمل ہیں ان کی زمین پر قبضہ اللیگل قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد اس پرانی سٹوری کو تو چھوڑ دیجئے اس پر تو ہم نے کبھی کیا آواز اٹھانی تھی ہے اٹھائی ہے لیکن اکتوبر کے بعد سے لے کر اب تک جو کچھ ہوا ہے بیس ہزار فلسطینیوں کا قتل عام کیا ہے اسرائیل نے اسرائیل نے وہ وہ وار کرائمز کمٹ کیے ہیں جو کہ آج کل کے دنیا کے اندر صوفیسٹکیٹڈ دنیا کے اندر جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جو ممالک دنیا کے اندر ہیومن رائٹس کے چیمپینز بنتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آرہا کہ ان کے آنکھیں بند ہیں وہ آنکھیں خود بند کر رہے ہیں پھیر رہے ہیں اتنی بے حسی نیو بون بچے نو مولود بچے حاملہ عورتیں بغیر انیستیزیا کے حاملہ خواتین کے اس ملک میں اس جگہ پر سی سیکشنز ہوئے ہیں آپریشنز ہوئے ہیں وہاں پر بنیادی جو ایڈ ہے وہ نہیں پہنچائی جا رہی ہے سیز فائر کے دوران دی ابھی بھی جو ایندن کی فرامی ہے ابھی کی تازہ خبر کے بعد کے مطابق انہوں نے اس کو روک دیا جس کی وجہ سے وہاں پر بہت ساری چیزیں جو ایڈ کی اس میں آتی ہیں ایمیٹ میں آتی ہیں وہ پہنچانا ہی وہاں پر ممکن نہیں ہے سیز فائر کے دوران وہاں پر لوگوں کی حلاکتیں ہوئی ہیں تیمریری سیز فائر کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے وہ اس کا بھی اثرام نہیں کر رہے دنیا ان کے پیچھے نہ صرف کھڑی ہے بلکہ جو اس طرح کی کانفرنسز ہیں میں میں ایکچلی ویٹنگ کے جس وقت وہ شخص تقریر کرے گا وہاں پر تو وہاں سے کیا کوئی ووک آؤٹ ہوگا کیا کوئی لوگ اٹھ کر جائیں گے ہمیں اس طرح کیا دنیا کے جو سوفیسٹیکیٹڈ ملک ہیں انہیں کسی بھی ایشو کے اوپر کلائمیٹ آئینو کے کلائمیٹ کے اوپر کانفرنس ہے کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے لیکن کسی بھی ایشو کے اوپر ایسے ظالم صفا قاتل ملک کا کوئی بھی اپنین اور پوائنٹ او فیو سننا چاہیے سننا اگر سنیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کے اوپر ایک سوالیاں نشان ہے کیا وہاں پر کوئی اتجاج ہوگا نہیں ہوگا ان کو دعوت اندف آس پریس کیسے دی گئے یعنی تو دعوت کے اوپر اتجاج ہونا چاہیے تھا وہ کسی بھی فورم کا پارٹ ہے جو وہ کر رہے ہیں وہ نورمل نہیں ہے اور اس طرح کی ایکسٹر آرڈنری سیچویشنز کے اندر ایکسٹر آرڈنری میجرز لینے پڑتے ہیں اس بات کو لے کر ایک ابھی تک دنیا میں تماشا ہونا چاہیے تھا کہ اس کانفرنس میں وہ شخص کیسے آئے گا اور کس حیثیت سے بات کرے گا وہ کس کلائمیٹ انوائرمنٹ یا کسی بھی بہتریت یا ترقی کہ اس دنیا کے اندر بات کر سکتا ہے جب بیس ہزار معصوم لوگوں کا قتل اس وقت اس کے ہاتھوں پر ہے اور وہ نہ صرف بار بار اس کا ملک اس بات کا اطراف کر رہا ہے بلکہ وہ ڈھٹائی کے ساتھ اس بات کے اوپر ہوا ہے کہ ہم تو یہ کر رہے ہیں اور ہم یہ کرتے چلے جائیں گے یہ ایک چیز ہے جس کے اوپر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کچھ پاکستان کے اپنی پولٹکس کے اوپر آ جائیں پاکستان تحریک انصاف کا انٹرپارٹی الیکشن پی ٹی آئی جس نے گھن گھرچ کے ساتھ پہلے تو آئی تھی کہ جی ایلیکشن کمیشن کا جو دیسیجن ہے پورے کا پورا انفیر ہے انٹرپارٹی الیکشن ہمارے جو ہیں وہ بہتر والد ہیں ہم نے کسی بھی چیز کی وائلیشن نہیں کی ہم نے الیکشن کمیشن کے اندر ریٹن جواب دیا ہے جس کے اندر جو جو کنسرنس ہیں ای سی پی کہ ہم نے وہ سارے اڈریس کر دی ہیں اور اس کے بعد کوئی جواز نہیں بنتا کہ ای سی پی دوبارہ یہ گئے کہ آپ جو ہے وہ پارٹی الیکشن کر آئے ہیں اب بڑے اچھے بچوں کی طرح پھر سے مان گئے ہیں الیکشن کرانے کے لئے تو کہیں نہ کہیں یہ شبہ ذہن میں آتا ہے کہ شاید پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی بات ہے جو سمجھ میں آگئی ہے کیونکہ پی ٹی اتنی آسانی سے چیزیں مانتی نہیں ہیں خان صاحب بھی بقول جو پارٹی کے لوگ جو کلا مل کر آرہے ہیں کہ وہ آن بورڈ ہیں with the new elections اور اتنی ہی سپیڈ کے ساتھ جب پہلے کہتے وقت نہیں ہے فیصلہ ہی غلط ہے اب مان بھی گئے اور الیکشن بھی کرا رہے ہیں چلے الیکشن ہو رہے ہیں بطور چیرمن پی ٹی آئی خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت ریس میں نہیں ہیں چیرمن تحریک انصاف کے لیے کون کیانڈیٹ ہوگا یا کس کو سریکٹ کیا جائے گا یہ فیصلہ خان صاحب کریں گے جو ہمیں بتایا جا رہے ہیں ابھی تک جو وہ کلا مل کر آئے ہیں ان میں گوھر خان صاحب کی رائیہ خیال یہ ہے کہ امران خان صاحب کو انتظار کرنا پڑے گا جب تک قانونی طور پر ان کے ادروائز نہ اہلی ختم نہیں ہو جاتی تب تک وہ دوبارہ چیرمن کے لیے کنٹیسٹ نہیں کریں گے جو ہیں شویف شاہین صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا توشہ خانہ کیس کا جو فیصلہ ہے وہی بات ہے کہ تھوڑا سا اس کا انتظار کرنا پڑے گا اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ دیکھیں گے کہ کہاں چلے گا اچھا یہ دونوں سٹیٹمنٹس کے بعد بھی نا ایک انفیوزن تھا کہ شاید یہ حتمی بات ہے کہ نہیں ہے لیکن اس کے بعد پھر شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے اس پورے معاملے کی تصدیق بھی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بلکل خان صاحب ابھی الیکشن نہیں لڑے چیرمن پارٹی کا اور جو خبریں ہیں جو ذرائع ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ دو نام ہیں جو کہ ہائیلی لائکلی ہیں جو کہ آئیں گے یا تو حامد خان صاحب کا نام ہوگا اس وقت جو زائرہ پی ٹی ہے تو یہ کہہ رہی ہے کہ ٹیمپوری فیس کے اندر جو چیرمن ہوں گے پی ٹی ہے کہ یا پھر شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اگلے چیرمن ہو سکتے ہیں تحریک ان صاحب کے جب تر خان صاحب کے معاملات جو ہیں وہ سیٹل نہیں ہوتے مروت صاحب ویسے بھی کچھ دن پہلے بڑا ان کا انٹرسٹنگ بیان تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ تمہیں تمہارے اندر خود کو دیکھتا ہوں جیسے میں پی ٹی آئی کو دیکھتا ہوں اور جیسے مجھ سے پی ٹی آئی ریلیٹ کرتی ہے مجھے رکھتا ہے کہ تمہارے اندر وہ بات ہے کہ تم سے پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ کون نام ہوں گے کیا ہوگا یہ بھی حتمی طور پر جمعے کو ہی بتایا جا سکتا ہے ابھی تک ہمارے پاس کوئی انٹیمیشن نہیں ہے سورتحال جو ہے وہ جب آگے بڑھتی ہے تو کیسے جاتی ہے انٹرا پارٹی ایلیکشن جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں ویسے ویسے کچھ پارٹی ڈیویزنز جو ہیں وہ بھی کلیر ہوتی جا رہی ہیں آتف خان صاحب اور شیر افدر مروت صاحب یہ بھی کوئی جو ہے وہ کپک کے اندر ان دونوں کے درمیان ہوا ہے جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ آتف خان صاحب نے اپوز مروت صاحب یہ کہا ہے اور ورکرز کو یہ پیغامات پھجوائیں کہ جب ورکرز کنونشن ہے اس میں شرکت نہ کریں تو پھر شیر افدر مروت صاحب کا نام جو ہے وہ کانٹرو برشل بھی ہوگا اگر ہم اس کانٹیکس میں بات کریں ایک نام عمر ایوب صاحب کا بھی ہے کہ شاید وہ کنسیدر کیے جا سکتے ہیں اس ماجرے کے لیے کیونکہ ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ جو بہت قریبی باعتماد ساتھیوں میں سے جن کو سمجھ رہے ہیں خان صاحب ان میں عمر ایوب صاحب کا نام ہے کیونکہ ٹکٹ کے معاملے کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ دیسیجنز کریں گے اس کمیٹی کا پارٹ ہوں گے اور دیسائیسیف پارٹ ہوں گے کہ جہاں سے یہ فیضتہ ہوگا کہ ٹکٹ کس کو ایشو کرے گا اور کون جو ہے وہ ایشو کرے گا تو لیٹسی جمعے کو کچھ معاملات ہیں جو کلیارٹی کی طرف جائیں گے اسی شکو لے کر اور ظاہر ہے پاکستان تیریک انصاف ہو اور چیرمن عمران خان نہ ہو یہ جب کونسپٹ سامنے آئے گا تو یہ آئی تنگ اٹھوڈ بی افرسٹک نئی چیز ہوگی ہمارے ملکہ سیاست کے اندر کیونکہ یہ تو ایسا لگتا ہے لازم و ملزوم ہے آپ اس میں پی ٹی آئے اس عمران خان گو کہ جو پارٹی کے لوگ اگر بھی اس وقت سرکردہ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تیمپوری ہے جب تک کچھ لیگل الجھنے خان صاحب سے جوڑی کے سورج نہیں جاتی تب تک کے لیے کوئی ارینجمنٹ ہے لیکن بہرحال کسی اور کے پاس کی ٹائٹل جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے اسی منتقل ہونے والا ہے اور آخر میں میں جو شروع میں بات کہی تھی میں صرف اپنی طرف سے ایک پروٹیسٹ کے ٹوکن کے طور پر یہ بات دوبارہ کر رہی ہوں کے لیے جو زہر بھرا جا رہا ہے کہ ان کی اڈیالہ کے باہر جو اس دن بھی جو حرکت ہوئی اور اس کے بعد میں نے سوشل میڈیا پر ان لوگوں کی بہت ساری کلپس دیکھیں جہاں پہ وہ خود فتوے جاری کر رہے ہیں کہ جی ان کا نکائی جالی ہے یہ غلط طریقے سے کسی شخص کے ساتھ رہ رہی ہیں یہ کسی ایک انسان کی ذاتی زندگی کا مسئلہ ہے یہ جواب اس نے خدا کی ذات کے آگے خدا کی عدالت میں دینا ہے اس کا جواب اگر کوئی اور کسی اور فورم پر ان سے مانگے کسی پرسنل لیول کے اوپر کوئی تعلق ہے وہ ایک الگ ماجرہ ہے اس بات کا تعلق کسی بھی شخص کی پبلک لائف سے نہیں ہے نہ ہونا چاہیے کسی سیاستدان کی پبلک لائف سے نہ اس کا کوئی تعلق ہے نہ ہونا چاہیے کچھ بڑی ہی افسوسناک اور شرمناک سٹیٹمنٹس ہیں جو آن چودری صاحب کی سامنے آئی ہیں مجھے بڑا افسوس ہے کہ ایک خاتون کے کردار کی اوپر بغیر کچھ سوچے سمجھے آپ بات کر رہے ہیں آپ جس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں میں بڑا اینیش شاہد ہوں کچھ چیزوں کے لیے سر ضمیر وقت پر نہ جاگے تو اس کو ضمیر کا جاگنا نہیں اس کو مفاد پرستی کہتے ہیں آپ کا ضمیر اس وقت نہیں جاگا جب یہ سب کچھ اتنا غلط ہو رہا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں اب آپ بول رہے ہیں تو جو میں نے کہا سرگی آپ صرف اور صرف مفاد پرستی ہے تب نہ بولنا مفاد پرستی تھا آج بول جانا مفاد پرستی ہے ایک خاتون کو خدارہ جو پولٹیکل اس وقت ایک پورا گند پھیلا ہوا ہے اس سے دور رکھیں اس خاتون کے اوپر کوئی کیسز ہیں وہ لیگلی ان کو فیس کریں گی وہ کر رہی ہیں وہ غلط صحیح ثابت ہو جائیں ان کو جو سزا بنتی ہے وہ ضرور دیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں نہیں بنتی تو ان کو جانے دیجئے لیکن اس طریقے سے ایک خاتون کو بیچ میں ڈریک کرنا کیونکہ ان کے شوہر کے اوپر کچھ چیزوں کو ڈائریکٹ کرنا ہے ان کو ملائن کرنا ہے اس ریس کے اندر اگر آپ ایک خاتون کو بھی نہیں بکش رہے تو میرا خیال ہے کہ میں جیسے کہتے ہوں کہ سیاست کے اندر اتنا گند گند بہت ہم نے دیکھے ہیں پہلے بھی لیکن اتنا گند یہ جو پھیلتا چلا جا رہا ہے یہ سمیٹنا مشکل ہو جائے گا جو سیاسی جماعتیں آج سائٹس پہ بیٹھ کے تماشاں دیکھ رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں جی ہر کل ہمارے ساتھ ہوا تھا تو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ پلیز یہ نہ بھولیں کہ آنے والے کل میں پھر آپ کے ساتھ ہی ہوگا یہی بات ہم خان صاحب کو ان کے دور اقتدار میں اور اس سے پہلے بھی کہتے تھے خان صاحب نہیں سنتے تھے آج جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو میرے خالد سیاست کو سیاست کی حد تک رکھیں ذاتی مخالفت اور دشمنی میں تفدیل نہ کریں آپ کو آج کر یہ ویلوگ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے کانٹینٹ کو لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ